پیاری بچیوں ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام اور اسلام جو ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے اسلام ہمیں کھانے کا طریقہ سکھاتا ہے اسلام ہمیں پانی پینے کا طریقہ سکھاتا ہے تو آج ہم سنیں گے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب بیٹھنے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ القریم ہمیں بیٹھنے کی سنتیں اور آداب انہیں ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر قبلہ شریف کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف بیٹھا کرتے تھے زیادہ تر قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اس لئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم قبلہ روح بیٹھیں قبلے کی طرف اپنا رکھ کر کے بیٹھیں ٹھیک ہے بچیوں انشاءاللہ القریب انشاءاللہ القریب اچھا ہمیں جو ہے وہ جہاں آدھی دھوپو اور آدھا سایہ ہو تو وہاں نہیں بیٹھنا ٹیچر استاد اور بزرگوں کی جگہ پر بیٹھنا بے عدبی ہے ٹیچر ہوگے جو میں پڑھاتی ہیں اچھا جو استاد ہوتے ہیں وہ اور جو ہمارے بزرگ ہیں جیسے ہمارے والدین چچا جو بڑے ہیں نا ہم سے دھادہ دھادی نانا نانی تو ان کی جو مقصود جگہیں ہوتی ہیں وہاں ہمیں جن کی خاص جگہ ہوتی ہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچیوں اچھا ہم جہاں بھی بیٹھیں نا جب بھی کہیں بیٹھیں تو اپنے شوز یا چپل وغیرہ یہ اتار لینے چاہیے ٹھیک ہے اچھا کبھی بھی ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں گندگی ہو یا برے لوگ ہوں ٹھیک ہے کبھی بھی ایسی جگہ ہمیں نہیں بیٹھنا کہ جہاں گندگی ہو اور برے لوگ اچھے لوگ نہ ہو وہاں سے ہمیں بچنا چاہیے بلکہ ہمیشہ صاف جگہ پر بیٹھنا ہے اور اچھوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اچھا جب بھی کوئی عالم صاحب آئیں ہمیں پڑھانے والی استاد آئیں ٹیچر اگر ہماری آئیں یا سید صاحب آئیں یا والدین میں سے کوئی آئیں تو ان کی رسپیکٹ میں کھڑا ہونا یہ ثواب کا کام ہے اللہ اللہ اللہ